کسی نے سوال کیا کہ حضرت میں استغفار پہلے پڑھوں یا درود پہلے پڑھوں کیا کہا نات خان لوگوں کو تو آپ نے یتیم بنا دیا میں نے دیکھ لیا ایک بھی سبحان اللہ کی آواز وہاں سے نہیں آ رہتی دو چار نات میں بھی تیار کر کے لائے تھا کہ آج پڑھوں گا لیکن اتنی خاموشی میں کہاں ارشاد بھی نہیں شمساد بھی نہیں کچھ ہی بھی نہیں ہونے والا ہے اتنے خوش جگہ پر تو گھر بڑھ ہے نا جی 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 مجھے بھی پتا ہے آپ آئیں یوٹیوب چینل کی طرف سے اپنا بنانے کے لئے تو اور چونکہ یہ جو ادنان ہے ہمارا بچہ اسٹیز پہ تو کبھی ملاقات ہوئی نہیں سفیان وغیرہ سوئی امران بھائی وغیرہ سوئی ادنان کو یوٹیوب پر سنتا تھا اور بہت تمنا تھی مجھے اس سے ملاقات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ملایا لیکن یہ آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ اپنی ملت اپنی قوم کی اس امانت کی حفاظت نہیں کی جس طرح آپ کو سننا تھا ادنان پرتاب گڑی کو آپ نے سنا نہیں خیر بچہ انشاءاللہ دل چھوٹا نہیں کرے گا لاکھوں کے مجمع میں پڑھنے والا ہے میں خوب اچھی طرح اس کو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے ہر بری نظر سے اس کی آواز کی حفاظت فرمائے اور لمبی عمر اللہ تعالیٰ اس بچے کو عطا فرمائے خوب ترقیات سے نوازے آمین بھی کنجوسی سے کہو گئے تو مولانا حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ پہلے استغفار کیا جائے یا پہلے درود پڑھا جائے یہ ایک بات آپ یاد کر لوگے انشاءاللہ جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا اور میری محنت کی اصول ہو جائے گا تو دارالعلوم تو دارالوم ہے نا علماء دیوبند تو علماء دیوبند ہے نا مولانا نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا پہلے کپڑا دھوتا ہے یا پہلے ایتر لگاتا ہے بولو نا بھائی پہلے کپڑا دھوتے ہو یا پہلے ایتر لگاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت پہلے کپڑا دھوتے ہیں اس کے بعد ایتر لگاتے ہیں وارے حسین آمد مدنی تیری قبر کو اللہ نور سے منور کر دے خدا کی قسم صدیوں میں ایسا انسان کو دنیا کے اندر جنم لے سکتا ہے جس نے پیغمبر کی قبر کے پاس بیٹھ کر اٹھارہ سال تک پیغمبر کی حدیث پڑھائی کتنے دن اٹھارہ سال تک جس نے پیغمبر آزم کی حدیث پڑھائی اور اٹھارہ سال میں کبھی بھی یہ نہیں کہا قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جب بھی حدیث پڑھاتے تو کہتے قالا ساہیب القبر نہ ہی طرف قبر تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہتے تھے قالا ساہیب القبر اس قبر والے نے یہ کہا اگر میری بات تو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو دو چار بندے ہاتھ اٹھا دینا میں پھر بنگلہ میں تقریر شروع کر دوں گا ٹھیک ہے دیکھو پہلے ہی اٹھا دیئے اور بنگلہ آتا ہے ایک پیسہ کا نہیں ہے بڑی مرشی بات مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلے کیا کرتے ہو تو کہا کہ پہلے کپڑا دھوتا ہوں اور اس کے بعد اتر لگاتا ہوں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کے پانی سے پہلے اپنے روح کی گندگی کو صاف کر لو پھر درود پاک کا ہی تر لگاؤ میری بیٹیوں میری ماں میری بہنوں عدب کائنات انسانی کی سب سے عظیم دولت اللہ نے عدب کو بنایا ہے ماں کا عدب نہیں اولاد غدار کہلائے گا باپ کا عدب نہیں بیٹا غدار کہلائے گا استاد کا عدب نہیں شادیرت غدار کہلائے گا شوہر کا عدب نہیں بیوی کمزرف کہلائے گی یاد رکھو جس نے بیغمبر کا عدب نہیں کیا یا تو وہ کافر بن کے مرا یا منافر بن کے مرا سبحان اللہ سبحان اللہ اور گھٹکا رکھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہو priority گھٹکا پھیکو کلی کرو اور یا درود پڑھو اگر اس گندے موہ سے تم نے درود پڑھا تو اس درود کا سوال اور اس کا جواب اللہ کی عدالت میں آپ کو دینا پڑے گا کہ میرے پاکیزہ محمد کا نام جب فرشتے بغیر وضو کے نہیں دیتے تو نے بیڑی پھی کر کے میرے محبوب کا نام کیسے لیا اللہ حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے گل ستا کے اندر لکھا ہے علماء موجود ہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں مولانا نے لکھا ہے اوہ لوگو ہزار مرتبہ اپنے موں کو میں مشک سے دھو ڈالوں امبر سے دھو ڈالوں گلاب سے دھو ڈالوں خدا کی قسم ہے میرے آقا کا نام لیتے ہوئے آمنہ کے در یتیم کا نام لیتے ہوئے عبداللہ کے لخت جگر کا نام لیتے ہوئے حسنین کریمین کے نانا کا نام لیتے ہوئے فاطمت زہرہ کے اببہ کا نام لیتے ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے امام کا نام لیتے ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار اصحاب رسول کے یار کا نام لیتے ہوئے وہ پوری دنیا کے نبی کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں بے عد بھی نہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ محبوب دو عالم ادنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اوہ پیغمبر کے جانساروں تمہیں بڑا مزہ آتا ہے جلسہ کرانے کا تمہیں بہت اچھا لگتا ہے علماء کو بلانے کا تم ناتیہ کلام بھی سنتے ہو لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ارے ناتیہ کلام کا حق یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بغیر غسل کے نہ آئے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت مولانا مرزا مظہر جانے جانا رامت اللہ علیہ ہندوستان کے ولیوں کا امام ہے جامعہ مسجد کی تاریخ گواہ ہے آؤ ذمہ داری سے میں تمہیں کتابیں کھول کر بتاتا ہوں یہ مرزا مظہر جانے جانا کون ہے علماء نے لکھا ہے یہ وہ آدمی ہے جو ایک دن میں صبح سے شام تک تین لاکھ مرتبہ آمنہ کے درے یتیم پر درود پڑتا تھا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین لاکھ مرتبہ ایک دن میں درود پاک کا نظرانا مرزا مظہر جانے جانا اور دنیا والے اسے باگل کہتے تھے اور ایک بات بڑے کام کی بتا دوں بتا دوں مائک والے بھائے تھوڑا چندہ مجھے دے دو ذرا آواز ٹھیک تھا کر دو گھر وڑ ہو رہا ہے مرزا مظہر جانے جانا یہ ہندوستان کے ولیوں کے امام تھے کیا تھے اور سن لو ذرا غور سے میری طرف توجہ دو ہندوستان کے ولیوں کے امام تھے اور جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی تو یہ بادشاہوں کے پیر تھے بادشاہوں کے پیر تھے اور جو بادشاہ کا پیر ہوگا وہ عرب پتی خرب پتی ہونی چاہیے نا بڑا آدمی ہونی چاہیے اور جانتے ہو اتنے نازک طبیعت کے تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ مجھے کتنی دیر بولنا ہے آدھا گھنٹا مٹھائی والا کہہ رہا ہے مجھے مٹھائی کھانی ہے آپ سے عجیب بات ہے ناد کا شہنشاہ کہہ رہا ہے آپ سے ناد سننی ہے آدھا گھنٹا تو بڑے نازک طبیعت تھے بہت اب کتنا نازک طبیعت جانتے ہیں آپ راستہ چلتے ہوئے اگر چار پائی چار پائی سمجھ رہے ہیں بنگلا میں کیا کہتے ہیں کھٹیا یہ تو بہار میں کہتے ہیں تو یوپی میں تو اگر کھٹیا تھوڑی الٹی نظر آتی تو اس الٹے کھٹیے کو دیکھ کر مرزا کے سر میں درد ہو جاتا تھا اتنے نازک طبیعت تھے اتنا نازک طبیعت اور یہ کس زمانے کی بات ہے شادی سے پہلے شادی سے پہلے یہ حالت تھی اگر ان کے بستر کی چادر اس چادر میں اگر تھوڑی سی سلوٹ ہوتی مورا ہوتا تو ساری رات مرزا کو نید نہیں آتی تھی اتنا نازک مجاز تھا لیکن ہوا کیا معلوم ہوا کیا معلوم آپ کو ایک رات خواب دیکھا انہوں نے بیوی والوں ذرا غور سے سلو جن کی بیوی نہیں ہے وہ بھی سلو رات میں خواب دیکھا کہ مرزا میں نے تیرے لیے تیری شادی تیرے نکاح کے لیے ایک عورت پسند کیا ہے اور وہ عورت بیوہ ہے کماری نہیں ہے کیا ہے اور خواب میں کہا جا رہا ہے کہ صرف بیوہ نہیں ہے زبان کی بڑی گندی ہے گالیاں بہت قیمتی دے گی تول تول کے دے گی اور اتنے نازل طبیعت کے مرزا مظہر جانے جانا لیکن خواب دیکھا صبح صویر اٹھے اس عورت کے مکان پر گئے ہاں بس شکریہ یہیں پہ چھوڑ دو اب ہاتھ مت لگا نہیں عورت کے مقام پر گئے اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو عورت نے وہی سے اسٹارٹ کر دیا اپنی سورج جا کر دیکھ لے تجھے کون پوچھے گا حالانکہ بیوہ ہے وہ لیکن آواز دیکھو آپ بہرحال نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد صبح سے لے کر شام تک کوئی گالی ایسی نہیں ہے جو وہ عورت مرزا مظہر جانے جانا کو دیتی نہیں اور اتنا ہی بس نہیں بلکہ شام کو جب مرزا مظہر جانے جانا واپس آتے تو جھاڑو لے کر گیٹ پہ کھڑی ہو جاتی تھی اور اس کے بار تھکائی ہوتی تھی مرزا مظہر جانے جانا اپنے سر کو جھکا کر مار بھی کھا لیتے گالی بھی سن لیتے اور ایک جملہ کہا کرتے تھے بس کیا کہتے تھے ایک جملہ اے اللہ میں اس عورت کو تیری بندی سمجھ کر ماف کرتا ہوں قیامت کے دن تو مجھے اپنا بندہ سمجھ کے ماف کر کر اب مولوی نے ایک جملے میں کہہ دیا آپ نے سٹارٹنگ میں کیا بات ہوئی تھی مولانا آپ کو معلوم ہے ہم کو معلوم نہیں کیا مطلب تم نواب ہو سکتے ہو بڑے باپ کی اولاد ہو سکتے ہو خوبصورت ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو تمہاری بیوی ہرے طوار سے کمزور ہو سکتی ہے لیکن مرد اسے کہتے ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے کچھ نہ ہونے کے باوجود بیوی کی سن لے یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کی بندی ہے قیامت کے دن اللہ تم کو معاف کر دے گا اپنا بندہ سمجھ کر کروگے انشاءاللہ یہی تقریر ایک جگہ ہم نے کیا اور صبح صویر ایک آدمی بھاگا ہوا میرے کمرے میں آیا صبح آٹھ نو بجے جانا تھا فجر کی نماز کے بعد آگیا کہنے لگا وہ مولوی جو بن لور سے آیا ہے ذرا اس کو بلاؤ کیا ہوا تو کہا کیا تقریر کیا تھا آپ نے میں پتہ نہیں کہا کہ میری بیوی بارہ بجے رات میں اتنا موٹا ڈنٹا لا کر کے میرے کمر پر تین ڈنٹا ماری ہے اور کہہ رہی ہے اللہ کی بندی ہوں مولانا نے کہا بندی سمجھ کے ماف کر دو بندی سمجھ کے ہاں تو اسی لئے میرے آقا صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ جس عورت کی رات ایسے گزری کہ اس کا شوہر ناراض ہو اور انتقال کر گیا شوہر کیا ہوا تو آقا صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ اس عورت کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی پہرہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مرزا مظہر جانے جانا جو ایک دن میں تین لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے انگریز سے جب مقابلہ ہوا تو انگریز نے گولی ماری اور گولی آئی اور سینے میں رک گئے کہاں رکی جامعہ مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ گئے اور چاروں طرف سے مریدین آ کر کے بیٹھ گئے کہ اب صبح سے شام ہو گئی حضرت نے ایک بار بھی درود پڑھا ہی نہیں تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے صبح سے شام ہو گئی اب تک آپ نے ایک بار درود نہیں پڑھا پہلے تو تین لاکھ مرتبہ پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر و کبیرہ مرزا مظہر ادا کرو اپنے اندر مرزا صاحب کہنے لگے او لوگو تم جو کہتے ہو بات تو صحیح ہے لیکن ذرا یہ تو دیکھو صبح صویرے انگریز نے گولی ماری ہے اور وہ گولی میرے سینے میں موجود ہے مجھے پتہ نہیں وہ گولی پاک ہے یا نا پاک ہے میں سمجھتا ہوں انگریز کی گولی ہے نا پاک ہوگی میں درود پڑتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں درود پاک کی بے عد بھی نہ ہو جائے میرے یارو جلسہ کرانا آسان ہے چنگا دینا آسان ہے مولویوں کو بلانا آسان ہے محنت کرنا آسان ہے لیکن رب کعبہ کی قسم ہے پورے ہندوستان کا چکر لگاتا ہوں عمل بڑا مشکل ہو رہا ہے سیرت کا جلسہ سنتے ہو عقیدت موجود نہیں ہے پیغمبر کا تذکرہ سنتے ہو زبان پہ درود پاک کا نام نہیں ہے نماز کی باتیں سنتے ہو مسجد خالی پڑھی ہے قرآن کی عظمت سنتے ہو قرآن پرنے والا نہیں ملتا امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے ایک یہودی نے اپنے بچے سے کہا او میرے لخت جگر زرا بازار چلا جا سودہ خرید کر اللہ او بچہ کتنا بڑا بلکل ادنان کی طرح دس گیارہ سال کا بچہ صرف دس یا گیارہ سال کا بچہ اور کس کا مسلمان کا نہیں بلکہ یہودی کا بچہ ہے سودہ لانے کے لئے بازار گیا ادھر سے آمنہ کا در یتیم آ رہا تھا سل اللہ زور سے بول دو کم سے کم سل اللہ وہ تو میں جان رہا ہوں کہ آج جو بیان ہو رہا ہے وہ زبردستی ہو رہا ہے کون آ رہا تھا آمنہ کا لخت جگر جناب رسول امی و حاشمی صلی اللہ علیہ و سلم آ رہے تھے سامنے سے آ رہے تھے اور ادھر سے یہودی کا بچہ جا رہا تھا ادھر سے بچہ جا رہا اور ادھر سے چودھامی کا چاند آ رہا ہے نظر چکڑا گئی نظر کیا ہوئی بولو تھوڑی مسکراہت دے دو تھوڑی سی مسکراہت دے دو میں کچھ کہلوں ورنہ سمجھیں کہ شاید آپ ناراض ہو رہے نظر 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 مل گئی اب جو نظر پڑی تو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اوہ کوری کوری رہ خاموش ہو جاؤ بھائی نظر جو پڑی تو دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا نظر ہدا میں کے لیے تیار نہیں یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قریب آگئے اور اس معصوم بچے پہ جب نظر پڑی تو آقائے دو جہاں کہ ہوت مسکرانے لگ اور چہرے پہ تبسم کا اظہار ہونے لگا ایک بات سن لو علمی بات کہہ رہا ہوں جو حدیث کے اندر ہے میرے آقا نے پوری زندگی میں کبھی بھی آواز سے ہسا نہیں ہے آواز سے پوری زندگی آپ نے صرف تبسم فرما یا ہے ہلکی سی ہسی اور یہ جو ہاہا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بلکل بندر معلوم ہوتے ہیں اور جو لوگ ہلکی سی مسکراہت اپنے چہرے پہ رکھتے ہیں نا ان کے چہرے پہ خوبصورتی کا اظہار ہوتا ہے اس میں حسن ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ سلم کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا کیوں اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا کیا بنایا تھا زور سے بول دو نہ سامنے والے حسین اب میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ صرف اگر حسن مصطفیٰ کا ذکر چھیڑوں تو فجر ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ کسی کے حسن کی تعریف اس کا باپ کرے گا میرا بیٹا پورے بنگال میں سب سے خوبصورت ہے کہے گا نہیں کہے گا چاہے وہ بچہ جیسا بھی ہو مگر اپنے ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ ارے بولو نا خوبصورت ہے بیوی کہے گی میرا شوہر پورے ہندوستان میں سب سے کہے گی کہے گی نہیں کہے گی چاہے سگریٹ پی پی کے موں سے بدو آ رہی ہو شراب پی کے شراب کی بدو آ رہی ہو لیکن ہے بیوی کے لیے چاند کا ٹکڑا چاند کا ٹکڑا ہے نا بولو نا بھائی لیکن کب چاند کے ٹکڑا بنو گے جب تھوکائی پیٹائی نہیں کروگے تب اور ٹھکائی پیٹائی کرنے والا چاہے انگریز کا بچہ گوڑا کیوں نہ ہو موقع ملے تو چار جوتا مارے گی سر کے اوپر میری ماں کو گالی دیا مجھے مارا مجھے ستاتا ہے تو چاند کا ٹکڑا وہ ہوگا جو اپنے بیوی کے تمام نہیں سمجھے کروگے کروگے اپنی بہن سے زیادہ جو شوہر اپنی سالی کا خیال کرے وہ چاند کا ٹکڑا اپنی ماں سے زیادہ جو شوہر اپنی ساس کا خیال کرے وہ چاند کا ٹکڑا اپنے باپ سے زیادہ جو شوہر اپنے سسر کا خیال کرے وہ چاند کا ٹکڑا اپنے گاؤں سے زیادہ جو سسرال کی تعریف کرے وہ چاند کا اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیا کہ میری بہن تیری بہن سے زیادہ خوبصورت ہے انشاءاللہ دو پہر میں اگر کہا ہوگا رات کے کھانے میں نمک زیادہ ملے گا یہ پکی بات ہے تو بیوی کہتی ہے میرا شوہر سب سے زیادہ خوبصورت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے حسن کی تعریف اس کی امہ کرے گی کسی کے حسن کی تعریف اس کا باپ کرے گا کسی کے حسن کی تعریف اس کا یار کرے گا کسی کے حسن کی تعریف استاد کرے گا کسی کے حسن کی تعریف کوئی پیر کرے گا کسی کے حسن کی تعریف کوئی ماشتر کرے گا اور کسی کے حسن کی تعریف دنیا کرے گی میرے آقا کو اللہ نے ایسا حسن دیا کہ خود حسن کا بنانے والا اللہ تعریف کرتا ہے یہی بات اگر بریلی کے جلسہ میں کہہ دیتے نا پنڈالو کھڑ جاتا ہے اتنا نعرہ لگتا مد پوچھو ہمرے دیو نعرے تکڈیر لا تکڈیر ایسے آپ کے نعرہ کو سننے کچھ لوگ کہہ رہے تھے فجر کی آدان ہو رہی ہے کیا قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد نرہ تقلوب وجہی کا فی سما او میرے آقا میرے محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہو میں پروردگار آپ کے حسن کو دیکھتا ہوں اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا اللہ پاک نے اتنا حسین اپنے محبوب کو بنایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کہتی ہیں او لوگو میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنا کپڑا سی رہی تھی میرے ہاتھ سے میرا سوئی گر گیا روشنی نہیں تھی میرا سوئی نہیں ملتا تھا امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں سب سے لادلی چہیتی چھوٹی بیوی ہے اللہ اکبر و کبیرہ او لوگو جب کسی شعور کی تعریف اس کی بیوی کر رہی ہو تو سمجھو کہ بڑی خوبیوں کا وہ مالک ہوگا امام آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں میری سوئی گر گئی میں نے بہت دھوننے کی کوشش کیا مگر سوئی کہیں نظر نہیں آتا تھا اگلا جملہ مائی کا سنو میری امام کا اگلا جملہ سنو امام کہتی ہیں اچانک میرا محبوب آ گیا کہتی ہیں اس کی آمد پر پورے گھر میں روشنی پھیل گئی آن اللہ پورا گھر اجالہ ہو گیا میری سوئی مل گئی کہتی ہیں میرے محبوب نے کہا ہمیرا کھانا نہیں کھا کے آئے لوگ اب کمیٹی والے سے پوچھئے ہم نے اب تک نہیں کھایا ہے آپ کا کھانا تو ہم اتنا بول لیں آپ تھوڑا تو بولیے نا کیا کہا بولو ہمیرا نام کیا ہے ارے نام کیا ہے اب بولا کیا رہے ہیں یا ہمیرا کیا پتا چلا اسے جلسہ کراتے ہو تو کچھ سیکھ لو کیا پتا چلا کہ بیوی کو محبت میں بیوی کو پیار میں اصل نام کے علاوہ الگ سے نام دینا سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہو بیوی کو باہر والی کو تو بہت نام دیتے ہو تم جان ہو پھلانا ہو ڈھکانا ہو انار کلی اور منتاز اور نہ جانے لیلہ اور مجنو اور کیا کہتے اس کو میری زندگی اور پھلانا اور ڈھکانا ایک لاکھ نام باہر والی کو پوری رات موبائل پر خالی نامیں لکھتا رہے گا تو کبھی کبھی بیوی کو بھی اوریجنل ہٹا کر کے ایک نام دے دیا کرو پیار سے اور باہر والی کو اگر نام دوگے تو جوتے پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اور بیوی کو نام دوگے تو دس نیکیاں ملے گی کتنی ہاں کبھی گلاب کہ کر کے بلایا کرو کبھی چمپا کہ کے بلاو کبھی چمبلی کہ کے بلاو کبھی رات کی رانی کہ کر بلاو خدا کی قسم جبریلِ امین بھی تم کو دعا دے سنت ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارے نکاح والا نام تو پورا مجمع سن لیا نا ساری دنیا جان گئی کارک پہ لکھا ہوا تھا فلانی بیگم کچھ پرسنل نام اپنی بیوی کو دے دو تاکہ دنیا چکر کھاتی رہے تم سب بات کر لو یا ہمیرا اے ہمیرا کیوں مسکرہ رہی ہو کہا کہ نہیں بولتی کیا کہا اللہ کی قسم سیرت کی کتاب پڑھو گے تو تم کو ایسا لگے گا کہ میرا محبوب جب گھر میں آتا تھا تو اپنا سب کچھ بھول ہی جاتا تھا بس شوہر بن کر کے اپنی بیویوں کے پاس رہتے تھے بس اس سے زیادہ کچھ کچھ بے شک اب بتاؤ کہ نبی ہے کیا ہے بولو کیا ہے نبی نبی ہے اور امہ آئیشہ صدیقہ فقط نو سال کی کتنے سال کی نو سال کی میرے آقا پچپن سال کے کتنے سال کے پچپن وہ بھاری بدن تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امہ آئیشہ بلکل ایسے تھی لک 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 پتلی دبلی اور نو سال کی حل کی لیکن ہے کون میرے آقا کی بیوی امت کی امہ تو دونوں کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے آپس میں اچانک امہ آئیشہ کو مزاق نظر آیا کیا نظر آیا ہماری بیوی بیچاری مزاق بھی بھول گئی آج کل ہماری آنکھ غصہ دیکھ دیکھ کر کے مزاق کہاں کرے گی بیچاری مار کھائے گی مزاق کا موقع کہاں صبح سے لے کر شام تک دکان میں رہے اور شام کو آیا تو موہ ایسا تیڑھا کیا ہوا جیسے عمر کی جلے بھی ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام میں گھر آؤ تو اپنے بازار کے درد کو بازار میں چھوڑ کر مسکراتا چہرہ لے کر اپنے بچوں کے پاس آیا کرو یہ حقوق ہے تمہاری بیوی کا ہر طرف سے ان غریب بیچاریوں کو دبا کر کے رکھا گیا مار کر کے رکھا گیا صبح سے لے کر شام تک ہماری غلامی کرتی ہے کھانا بناتی ہے بچوں کو دیکھتی ہے کپڑے دھوتی ہے پریس کرتی ہے جھاڑو لگاتی ہے ساری دنیا کا کام لیکن ہم جیسے بے غیرت اور بدماش شوہر نے آج تک اپنی بیوی سے ایک جملہ نہیں کہا کہ آپ نے میرا کپڑا دھو دیا آپ کا بہت شکریہ آپ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر کہا آج تک نہیں کہا حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی بہت بدماش ہے کیا کہا ارے بولو بابا بولو گے تو میں آگے بول پاؤں گا نہیں تو نہیں ہو سکتا مجھ سے کیا کہا کہ آپ کی بیوی بہت بدماش ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ کمینے خاموش ہو جا ورنہ تیری زبان کاٹ لوں گا کہا کیوں کہا کہ میری بیوی کا ایک احسان ایسا ہے مجھ پر کہ میں اس کا بدلہ قیامت تک نہیں دے سکتا ہوں کہا کیا احسان ہے سنا دوں سنو گے کیا احسان ہے لاؤ بھائی لاؤ پرچی لاؤ میں ہی پڑھ لیتا ہوں ان کو کیوں دے رہے اب بنگالے میں ایک چار سال کا بچہ ارے بھائی ایک چار سال کا بچہ گم ہو گیا شاید بھیڑ بھار میں پنڈال میں رہتا تو گم نہیں ہوتا باہر تھا اسی لئے گم ہو گیا اس کے اببا کا نام غالباً انور ہے محنت کر کے کوشش کر کے جہاں بھی ملے اس کے اببا تک پہنچا دیئے تو حضرت عمر نے کہا کہ میری بیوی کا ایک احسان مجھ پر ایسا ہے کہ میں اس کا بدلہ قیامت تک کہا کیا احسان ہے تو کہا کہ وہ رات کو میرے بستر کی چادر بچھا دیتی ہے میرے بستر کی چادر بچھا دیتی ہے ہماری بیوی پاؤں بھی دبائے تو احسان نہیں روٹی بھی بنائے تو احسان کپڑا بھی دھوئے تو احسان موہ میں کھانا بھی کھلائے تو احسان اور بیمار پڑھ کے بستر پر اگر پڑ گئے تو پیشاپ پہ کھانا بھی اپنے ہاتھ سے دھلتی ہے پھر بھی احسان نہیں دوہزار اکیس کی بیوی ہے نا ڈیجیٹل انڈیا کی بیوی ہے تو سب کچھ ڈیجیٹل ہوگا تو مزاق میں امہ آئیشہ اور جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں امہ آئیشہ کو مزاق نظر آیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ ہم سے دوڑ کا مقابلہ کیجئے گا ہم سے دوڑ کا مقابلہ کیجئے گا اب وہ دیکھ رہی ہے کہ میں تو حلقی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھاری بدن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں چلو مقابلہ کر لیتے ہیں ایک دو تین فوراں امہ دور کر کے وہاں چلی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے راستے میں وہاں پہنچنے کے بعد امہ آئیشہ نے یوں ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میرے محبوب میں جیت گئی کیا کہا ہماری بیوی اگر کہے گی نا مقابلہ کیجئے گا تو ہم کہیں گے کہ مار کے ٹھیک کر دیں گے پورے بنگال میں ہم تقریم کرتی ہیں ہم سے مقابلہ کریں گے پیغمبر کی زندگی آئینہ ہے میرے بھائیو اپنی صورت اس میں دیکھو زندگی گزارنے کا سلیقہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا طریقہ پیدا ہو جائے گا بیویوں سے کیسے ملنا پیغمبر سے سیکھو بیٹیوں سے کیسے ملنا پیغمبر سے سیکھو دامات سے کیسے ملنا پیغمبر سے سیکھو ساتھ سے کیسے ملنا پیغمبر سے سیکھو سرسور سے کیسے ملنا پیغمبر سے سیکھو دوست سے کیسے ملنا پیغمبر سے سیکھو دشمن سے کیسے ملنا پیغمبر سے سیکھو بچے سے کیسے ملنا پیغمبر سے سیکھو بڑے سے کیسے ملنا پیغمبر سے سیکھو جلسے کا مزہ تب ہے یہ کیا صبح میں اٹھ کر کے کہے گا اوہو میرے جلسے میں بہت بڑا مجمع تھا اور نہ مسجد نہ فجر میں پوری خالی تو جلسہ کامیاب ہو گئی آپ کا محنت اصول ہو گئی قربانی آپ کی اصول ہو گئی پھر ایک وقت آیا جب امہ بری ہو گئی بدن بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمہرہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں دوڑ کا پتہ چل گیا پیغمبر کی اسی روایت سے پتہ چلا حدیث کی اسی روایت سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی بیوی کے ساتھ کھیل کود بھی کرنا چاہیے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ان کا حق ہے کیوں حق ہے میں بتاتا ہوں ایک تمہارے لیے اپنی ماں کو چھوڑتی ہے اپنے باپ کو چھوڑتی ہے بچپن کے گھر چھوڑتی ہے محلے کی سہلی چھوڑتی ہے گاؤں کے رشتے دار کمبہ قبیلہ ساری دنیا کو ایک تمہارے لیے چھوڑ کر کے آتی ہے تو سب کا پیار آپ کو ہی دینا پڑے گا سمجھ میں آئی بات نہیں آئی سب کا پیار آپ کو دینا پڑے گا پھر آپ کا گھر جنت بن جائے گا کیا بنے گا آج تو ہمارا گھر تقریبا جہنم بنا ہو تقریبا گھر جہنم بنا ہو میاں بیوی کو لے کر اللہ اکبر و کبیرہ یہودی کا بچہ ہے عقل کا کچھا ہے مگر عقیدے کا سچا معلوم ہوتا ہے رخِ انور پہ نظر جو پڑ گئی حسنِ جہان پر نظر پڑ گیا جمالِ جہان آرہ پہ نظر پڑ گیا پیغمبر کے چہرے پہ نظر پڑ گئی ہے تو بچہ مگر عقل بہت زیادہ ہے نظر ہٹانے کو تیار نہیں میرے آقا قریب آ گئے اوہ اس بچے کو یہ بھی یاد نہ رہا میرے باپ نے سودا لانے کے لیے بھیجا تھا اوہ لوگو صبح سے شام ہو گئی سورج ڈوب گیا بابا بار بار مکان کے باہر آتا ہے بچے کو دیکھتا ہے بچے کا پتہ نہیں مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا دیوانہ ہو گیا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا مستانہ ہو گیا اوہ دیکھتا ہی رہ گیا جب سورج ڈوبنے لگا عید کر لایا ہوں باب کہنے لگا مجھے اللو بناتا ہے دونوں ہاتھ خالی ہے اور کہتا ہے سودا قیمتی لایا ہوں بیٹا کہنے لگا معصوم بچہ کہنے لگا ابا وہ سودا ایسا ہے جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے نظر نہیں آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بابا اتنا قیمتی سودا لایا ہوں اتنا قیمتی سامان لایا ہوں کہ جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی جس کے برکت سے پھولوں کو خوشبو دی گئی اور جس کی برکت سے ہواوں کو روانی ملی جس کی برکت سے سمندر کو تغیانی ملی باپ پریشان ہے بار بار کہتا ہے دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا میں نے پیسے دیئے تھے سودا کہاں ہے پھر اس بچے کے ایک عادت بن گئی ہر وقت بیتا اپنے گھر میں پیغمبر آزم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے لگا تھا وہ اور ہمیشہ مجلس میں جا کر کے بیٹھ جاتا تھا ایک دم پیچھے اور کرتا کیا تھا جانتے ہیں بس خالی چہرے کو دیکھتا تھا خالی میرا دل کر رہا ہے کچھ حسن کا تذکرہ کر دوں کر دوں ایسے ہی سنیں گے تھوڑا بول کر سنیے سبحان اللہ بولنے سے تو گناہ نہیں ہوگا میرے خیال سے سبحان اللہ سبحان اللہ گناہ ہے کیا تو سبحان اللہ بول لیجئے اگر سننا چاہتے ہیں خواہش ہے تو تھوڑا مسکراہت ادھر بانٹیے تھوڑا سبحان اللہ بولیے لگے کہ ہاں ہم زندوں کی بستی میں باتیں کر رہے ہیں امہ آئیشہ صدیقہ کائنات کی سب سے لعیقہ فرماتی ہیں کہ لوگو حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاتی کیا کہا ڈی اپنی قرآن کہتا ہے فَقَتْتَعْنَا عَيْدِيَهُنَا ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلی کو کات لیا امہ کہتی ہیں کہ جس نے یوسف کو دیکھا ان عورتوں نے اپنی انگلی کاتی میرے محبوب کو اگر دیکھ لیتی تو اپنا دل کات لیتی اللہ بیشہ دیکھو اتنی بڑی بات میں بھی آپ لوگ کچھ نہیں بول لے کیا کہا کہ جس نے خسن یوسف کو دیکھا اس نے انگلی آنکھا تھی اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو بولو اچھا اتنے خوبصورت ہیں تو آپ میں کا ہر آدمی کا دل کہہ رہا ہوگا کہ میرے آقا گورے رہے ہوں گے کیسے اگدم وائٹ کیسے وائٹ حدیث میں آتا ہے نہ کالے تھے نہ گورے تھے بلکہ بیچ کا رنگ تھا کیا تھا جس کو ہم لوگ ساؤنلا رنگ کہتے ہیں جس کو ہم لوگ اب جب اپنی بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے جاؤ گے تو کہو گے کہ گوری لڑکی چاہیے ارے بولو نا ارے انگریز کا رنگ چاہیے یا میرے محبوب کا رنگ چاہیے میرے محبوب کا رنگ نہیں بولو گے تو میرے محبوب نہ کالے تھے نہ گورے بلکہ کیا تھے ملاحت عربی کا لفظ ہے لکھا ہے کہ میرے محبوب ملیح تھے اور ملیح کا مطلب ہوتا ہے ساؤنلا رنگ کیسا رنگ اسی لئے اللہ رب العزت نے یہ رنگ اپنے یاروں کو حضرات صحابہ کو عطا فرمایا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گورا رنگ ٹھیک نہیں ہوتا یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تو کہتی ہیں کہ جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلی کٹا اور جس جو اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنا دل کٹ لیتی اور آگے کا جملہ سنو آگے جو امہ کہہ رہی ہیں وہ دیکھو کہتی ہیں کہ جس نے حضرت یوسف کو دیکھا اس نے اپنا پور کٹا پور سمجھتے ہو پور سمجھتے ہیں یہ ایک پور یہ دو پور یہ تین پور اسی کو پور کہتے ہیں نا ارے یہ جو تین جوائنٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں پور کہتے ہیں تو امہ کہتی ہیں کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھا اس نے اپنے پور کٹے اور جس نے میرے محبوب کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے اب بھی بھی سبحان اللہ نہیں بولو گے سبحان اللہ نارے تقویر اللہ اکبر مولانا جمیل احمد کی زندہ بات اب بھی اب بھی اگر آپ لوگ نہ بولو گے تو ہم موڈی امید شاہ کی زبان بولنے لگیں گے یا دیدی کا کھیلا ہو جائے سمجھ رہے ہو ہاں اتنی زور سے بول دو کہ کلکتہ تک دیدی سننے تاکہ کچھ امید ہو جائے بیچاری کو تو کہا کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھا اس نے پور کاتے اور میرے محبوب کو جس نے دیکھا وہ پورے کٹ گئے کوئی بدر میں کٹا کوئی احد میں کٹا کوئی ہنین میں کٹا کوئی طائف میں کٹا کوئی غندق میں کٹا کوئی ہدیبیا میں کٹا بچہ بھی کٹا بڑا بھی کٹا سمجھ رہے ہیں بچہ بھی کٹا اور بڑے بھی کٹے غزوے بدر کے موقع پر حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں سن لو غزوے بدر کے موقع پر جب صحابہ اکرام کی جماعت تیار ہو رہی تھی فوج کی صفے لگ رہی تھی تو پچھلی صف میں دو سر کبھی اوپر جاتا تھا کبھی نیچے آتا تھا کبھی اوپر جاتا تھا کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہڈایا کہ ذرا سائیڈ ہو جاؤ یہ اوپر نیچے کیوں ہو رہا ہے جب سائیڈ کر کے آگے گئے تو دیکھا ایک بچہ گیارہ سال کا ہے اور ایک بچہ دس سال کا ہے اور دونوں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر پیغمبر کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے آقا میں بڑا ہوں مجھے بھی جنگ میں لے کر چلو میرا باپ شہید ہوگا میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں میرا باپ شہید ہوگا میں بھی ایک کا نام تھا معاذ اور دوسرے کا نام کیا تھا کوئی مولوی نہیں بولے گا آپ دوں گا کتنا اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دس روپیہ کوئی بات ہوئی مولوی کا دس روپیہ ہے سوچ لو ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام محووث یہ دونوں بچے اپنے اینڈیوں کے بل کھڑے ہو ہو کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میرے آقا میں بھی بڑا ہوں مجھے دے کر چلیے آقا صلی اللہ سلم نے فرمایا آقا صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ نہیں آپ دونوں بچے ہو عقل کے کچھے ہو طاقت کم ہے آپ دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گا اللہ اکبر و کبیرہ حدیث پاک میں آتا بڑا والا معاذ اپنے بابا کے پاس بھاگ کر گیا دور کر ابا کے پاس گیا اور کہنے لگا میرے ابا جنت میں تم اکیلا جاؤ گے مجھے بھی ساتھ لے کر چلو بابا حضرت معاذ کہنے لگے بابا میری تمنا یہ ہے میرا شوق یہ ہے میرا ارمان یہ ہے میرا جذبہ یہ ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چل کر شہادت کی موت مروں پھر قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت لگے گی اللہ پاک تمہیں بھی بلائے گا اور مجھے بھی بلائے گا ہم دونوں باب بیٹا کھڑے ہو کر کہیں گے میرے اللہ ہم دونوں نے تیرے نام پر شہادت قبول کی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ارمان تھا خدا کی قصص سونج کر کے کبھی کبھی دماغ پھٹنے کو تیار ہوتا ہمارے بچوں کو موبائل نے جہنم کے گڑھے میں لے جا کر دھکا مارا آج ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ شوق کیوں پیدا ہوگا اور بچوں کے دلوں میں چھوڑو بڑوں کے اندر بھی آج یہ شوق باقی نہیں ہے ورنہ یہ کھڑے ہو کر کتوں کی طرف پیش آپ کرنے والے جن کا نہ کوئی دھرم نہ مذہب وہ ہمیں ماریں گے وہ ہمیں گالی دیں گے تم بزدل ہوگئے تم بزدل ہوگئے تمہارا خون تھنڈا ہوگئے باپ نے آ کر کہا میرے آقا میرے بچے کا بھی نام لکھ لو جنگ میں جانے کے لئے آقا صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ بھئی بچہ ہے نا کہا نہیں ہے تو بچہ لیکن طاقت بہت ہے اس کے پاس دیکھو امہ کا ایک جملہ سنو میں پھر آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کیا کہا تھا یوسف کو جس نے دیکھا اس نے کہ تم ذمہ داری لیتے ہو کہا ہاں میں ذمہ دار ہوں تو بڑے کا نام لکھا گیا بڑے کا نام سرکاری فنڈ کے لئے رسول اللہ کھانے کھانے کے لئے کس لئے گردن کٹوانے کے لئے تو بڑے کا نام لکھا گیا وہ چھوٹا دور کھڑا ہو کر ایسے تماشا دیکھ رہا تھا ایسے غور سے دیکھ رہا تھا جب دیکھا کہ بڑے کا نام لکھ لیا گیا وہ بھاگا ہوا آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ ہم دونوں بچے ہیں آپ نے اس کا نام کیوں لکھ لیا کہا کہ وہ تم سے بڑے ہیں وہ بڑے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا ضرور ہے لیکن طاقت اس سے زیادہ ہم کو ہے طاقت کہا کشتی کرا لیجئے دونوں کا مقابلہ کروائے اللہ اکبر و کبیرہ میدان بڑا ہے ابو بکر عمر عثمان علی تمام صحابہ اکرام کی مقدس جماعت موجود ہے چاروں طرف سے صحابہ کھڑے ہیں دو شوقین مجاہد کا مقابلہ شروع ہو گیا چھوٹے نے بڑے کے کان جملہ آکر کہ دیا اور یہ جملہ کہا او میرے بھائی تیرا نام تو لکھا گیا اور میرا آقا جس کا لکھ لے اسے کاتا نہیں جاتا ہے تیری تو بن گئی جب کشتی ہوگی تو نیچے چلا جا مجھے اوپر لے لے سبحان اللہ سبحان وقت کبھی بھی درود نہیں پڑتی ہو آؤ میری لخت جگر میری نور نظر میری جان سے زیادہ پیاری بیٹی ہو میری بہن آؤ قسم کھالو پہلے دو رکعت نماز پڑھیں گے پھر بچے کو دودھ پلائیں گے خدا کی قسم اسی مٹی سے جنید بغداد ہی پیدا ہوگا سبحان اللہ یہی بنگال کی مٹی ہوگی اور اسی مٹی سے کوئی آج میری جنم لے گا اسی مٹی سے کوئی عبدالقادر جیلانی پیدا ہوگا اپنے دامن کو پاک کر لو اپنی نظر کو پاک کر لو آج چور بدماش گنڈے اس لیے بچے ہو رہے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تم ننگی تصویریں دیکھا کرتی ہو پیٹ 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 رہے ہیں جنگی میں اگر اس کے پیٹ پر کسی غیر مرد کی نظر پڑ گئی تو بچہ بے شرم بے حیاء پیدا ہوگا مانس تیرا نمبر آ گیا میرا نام باقی ہے میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تو ہے طاقتور لیکن جب کشتی ہونا تو نیچے آجا مجھے اوپر کر لے تاکہ ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑیں گے چاروں طرف سے صحابہ کھڑے ہیں میدانِ بدر کی تاریخ کواہ ہے مسلمانوں میں اگر جھوٹ بولتا ہوں حدیث اٹھاؤ دیکھو جا کرتے ہیں چاروں طرف صحابہ بیچ میں دو معصوم بچے کی کشتی شروع ہوئی اور دیکھنے والا کون ہے بولو نا بولو نا بولو نا تھک گیا کیا چھوڑ دوں یہیں پہ ختم کروں نگاہِ مصطفیہ گشتی دیکھ رہی ہے دونوں لڑتے رہے ہیں یہاں تک کہ معاز نیچے گر گئے موض سینے پر آ کر کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ میں بولا تھا نا میرا نام لکھئے دونوں کا نام لکھ لیا گیا سبحان اللہ اب ادھر دشمن کی فوج کھڑی ہے سامنے کتنا کتنا ایک ہزار کا لشکر اور اس لشکر کا کمانڈر انچیف ابو جہل کون ابو جہل ادھر مسلمانوں کی تعداد فقط تین سو تیرہ اور ان تین سو تیرہ میں یہ دو بچے یہ دونوں بچے اللہ اکبر و کبیرہ مسلمانوں کی صفے لگ رہی ہے سامنے کافروں کی صفے لگی ہوئی ہے اللہ اللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول کہتا ہے میں نے جب اپنے دائیں طرف دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے بائیں طرف دیکھا دوسرا بچہ کھڑا ہے میرے دل میں خیال آیا کوئی بڑا ہوتا تو طاقت ملتی یہ دونوں بچے بھلا کیا کام کریں گے حضرت عبد الرحمن ابن اچھا مولانا آگیں گا ہم نے دیکھا نہیں چلو بھائیں مولانا تشریف لیا ہے اب جو باقی ہے انشاءاللہ آئندہ کبھی یہاں سے جا کے نماز پڑھئے گا نہیں مولانا سوراب صاحب خود ہی آپ کو فجر پڑھا دیں گے یہی پر گھبرائیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صاحبی کہتا ہے دائیں طرف دیکھا بچہ کھڑا ہے بائیں طرف دیکھا بچہ کھڑا ہے وارِ یالانِ مصطفیٰ وارِ صحابیِ رسول حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ابھی یہ خیال میرے دل میں آیا ادھر سے بچے نے گردن نکالی ادھر سے چھوٹے نے گردن نکالی دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر لی میری سمجھ میں کچھ نہ آیا اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں اشاروں میں باتیں تو آج بھی ہوتی ہیں اشاروں میں باتیں مگر ہم کسی کی دنیا برباد کرنے کے لیے اشارہ بازی کرتے ہیں وہ اپنی آخرت آباد کرنے کے لیے اشارہ کر رہے تھے اب تمہاری مرضی ہے جس کام کے لیے چاہو اشارہ کرو فیصلہ اوپر ہوگا توبہ کرو توبہ کرو آج سے اشارہ بازی ہوگی بولو توبہ کرو توبہ کرو کہتے ہیں کہ ادھر سے معاز نے گردن نکالی ادھر سے موقفز نے اپنی گردن نکالی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہوا دونوں کی باتیں ہوئی اور ایک نے کہا کہ چچا یوں گردن اٹھا کر کے چچا ابو جہل کو پہچانتے ہیں آپ اوف اوف کس کو پوچھ رہا ہے ارے بولو نا آخری لمحہ گزر رہا ہے بہت پستا ہوگے کس سے پوچھا عبد الرحمان ابن اوف سے پوچھ رہا ہے کہ چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو اور یہ ابو جہل کون ہے کافروں کی فوج کا کمانڈر انچیف ہے اب پوچھنے والا اسلامی لشکر کا سب سے چھوٹا بچہ ہے سب سے عبد الرحمان ابن اوف نے کہا کہ بیٹے خریت ہے کیا کروگے ابو جہل کا پتہ کر گے اللہ اکبر و کبیرہ عبد الرحمان ابن اوف نے یہ جملہ کہا کیوں ڈھونڈتے ہو کیا کروگے ماز کہنے لگا دونوں کہنے لگا کہ قسم کھائی ہے کہ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو بچے کی زبان کہہ رہی ہے حفیظ جالندری نے اسے اشعار میں پھرویا کہتا ہے کہ بچے نے کہا اوہ عبد الرحمان قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو اور سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو سبان اللہ سبان اللہ نوری تفیر اللہ 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 مولانا جمیل مات کے زندہ بات مولانا جمیل مات کے زندہ بات قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو اوہ چچا جان ابو جہل کا پتہ بتاؤ یہ جملہ کہا سامنے عرب گھوڑے پر بڑا سا گھوڑا ہے اس پر ابو جہل بیٹھا ہوا سامنے سے چلا آ رہا ہے عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم حدیث کے اندر بلکل یہی نقشہ گھینچ کر رکھا گیا عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں وہ جو سامنے سے ابو جہل نظر آیا میں نے اشارہ کیا بیٹے وہ دیکھ سامنے سے آ رہا ہے عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں میں یہی پہ کھڑا تھا یہ دونوں بچہ تلوار کھسیٹتا ہوا ابو جہل تک پہنچ گیا سبان اللہ سبان اللہ چھوٹے نے بڑے سے کہا بیچ میں دوڑتے ہوئے بیچ میں دوڑتے ہوئے کہ بھائی یہ تو بہت اونچے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اس کو کیسے کٹیں گے تو بڑے نے معاذ نے کہا ارے پگلا کہیں کہا بلکل آسان طریقہ ہے کہا کیا کہا کہا کہ تو گھوڑا کے ٹانگ پہ تلوار مار دے وہ گرے گا ہم اس کی گردن پہ چڑھ جائیں گے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ رات کو موبائل پر بات کرنے کا ایڈیا تو سوچتے ہو کہ ابا سوئے گا تب دیکھیں گے اما سوئے گی تب دیکھیں گے کبھی کبھی دین کے بارے میں بھی سوچ لیا گیا دوڑے ہوئے گئے ٹانگ پہ تلوار ماری ابو جہل گیرا فوراں حضرت معاذ اس کے سینے پر پیٹ کر کے کہا کہ کمینے ذرا اپنی وہ زبان باہر کر جس زبان سے تُو میرے محبوب کو گالی دیتا اللہ اکبر زبان نکالا معاذ نے یوں پکڑا کس کے زبان کو اور ایک صحابی کو بلایا غالباً حضرت عباس تھے وہ کہا کہ چچا ذرا دوڑ کر آئیے نا ہم کو گردن کاتنے کی پریکٹس نہیں ہے کیسے کاتا جاتا ہے ذرا کات کے بتائی صحابی آیا گردن کاتا تاریخ رشت کرتی ہے فخر کرتی ہے کہ قوم کے سردار کو جس نے قتل کیا ہے وہ مسلم قوم کا سب سے کم عمر بچہ ہے اب جس کے جل میں آئے وہی پائے روشنی میں نے دیا جلا کے سر راہ رکھ دیا یار زندہ صحبت باقی بہت ساری باتیں مجھے بتانی تھی مگر اہل علم اور میرے بات کے خطیب چونکہ اس تیز پر تشریف لا چکے ہیں اس لئے مزید کچھ دیر ان کو بیٹھانا میں گستاخی سمجھتا ہوں اس لئے میرے بھائیو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پیاس کی شدت ملاقات کی آرزو لیے آپ کے درمیان سے رخصت ہوتا ہوں جو کمی زیادتی مجھ سے بولنے میں ہوئی ہو آپ کے دل کو دکھ پہنچا ہو مجھے معاف فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین